سر اب 2020 کا ورلڈ کپ مجھے بتائیں کہ اب کون سے بیٹ یوز ہو رہے ہیں جسے ہمیں یوز کرنے چاہیے آپ بہتر جانتے ہیں آج میرے ساتھ جو شخصیت معجود ہے جن کا نام ہے فیاس احمد ناظرین آپ نے بڑے بڑے سٹارز کا نام سنا ہوگا جس میں راہوڈ ریوڈ ہیں سچنٹنڈولکر ہیں ایڈ ورڈز ہیں کرس گیل ہیں اور تو اور ایسے وی وی ایس لکشمن ہیں پاکستان میں جوید میاداد ہے مہین خان ہے پوری پاکستان کرکٹ ٹیم کہلیں پوری انڈین کرکٹ ٹیم کہلیں دیکھ رہوں کہ اتنی تنی پکس آپ نے دکھائی ہے ناظرین اس ٹم سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سچنٹنڈولکر کے آپ روم میں کھڑے ہیں اور وہ سائن کر رہے ہیں بیٹ کیوں بیٹ کے لیے ٹنڈولکر صاحب نے پاکستانی کیوں چھونا اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک اوفیشل ناظرین آج میرے ساتھ جو شخصیت معجود ہے جن کا نام ہے فیاس احمد ناظرین آپ نے بڑے بڑے سٹارز کا نام سنا ہوگا جس میں راہوڈ ریوڈ ہیں سچنٹنڈولکر ہیں ایڈورڈز ہیں کرس گیل ہیں اور تو اور ایسے وی وی ایس لکشمن ہیں پاکستان میں جوید میاداد ہیں مہین خان ہیں پوری پاکستان کرکٹ ٹیم کہلیں پوری انڈین کرکٹ ٹیم کہلیں بیٹس بنائے ہوئے ہیں میں آج موجود ہوں مانٹی سپورٹس پہ اگر آپ اس کو اپنا سرچ کریں مانٹی سپورٹس کو تو آپ کو لوکیشن بھی پتا لگے گی کہاں پر یہ شاپ ہے اور یہ جو میسا شخصیت موجود ہے ان کے پاس ایسے سے خزانے ہیں اگر میں بات کروں تو شاید دن سے رات ہو جائے یہ جو شرٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے اس ٹائم پڑی بھی ہے یہ اس ٹائم آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں راہوڈ ریوڈ صاحب کی ہے جب دو ہزار چار میں پاکستان انڈیا کی سیریز ہوئی تھی اور راہوڈ ریوڈ نے ان کو سائن کر کے وہ شرٹ اپنی انٹرنیشنل میچ کی گفٹ کی اس کے علاوہ ایڈ ورڈز نے گفٹ کی کرس گیل نے کی سچن ٹنڈولکر نے اپنا جو پاکستان کے خلاف میچ کھیلا تھا وہ بیٹ ان کو گفٹ کیا اس کے علاوہ لا تداد یہاں پر ان کے پاس چیزیں ہیں میرے ساتھ موجود ہیں فیاض ایمہ صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ چھپا رستم جو ہیرہ ہمارے پاکستان کا یہ پہلے کہاں تھے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ پہلے تو میں آپ دونوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سمجھا کہ پاکستان کے ٹیلنٹ کو آپ تھوڑا سا اجاگر کریں تو آپ تشریف لائے اور باقی جو میری سرفسز ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ پچھلے کوئی چالیس پیالی سال کی یہ کانٹیبیشن ہے اور انٹائلی فار انٹرنیشن اور فاسٹ کلاک پلیئرز تو یہ آپ کے سامنے ہے کچھ چیزیں جی سر میں ابھی دیکھ رہا تھے راہوڈ ریوٹ صاحب کی یہ شرٹ ہے 2004 میں میں نے ان سب کو سرفسزز دین تھے ان کے بیٹ بھی بنا کے دیئے تھے اور اس کے علاوہ ان کی جو ریپیرنگ وغیرہ تھی وہ کر کے دی تھی ultimately یہ ہوتا ہے کہ پلیئر کو چاہیے اپنے میرٹ کے لیول وہ میرٹ جو انہیں ہنڈر پرسن جہاں ملتا ہے اس کی اپریسیشن دیتے ہیں otherwise وہ کوئی ورڈ بھی نہیں کسی کے لیے بولتے ہیں thank you very much بول کے تو وہ ختم کر دیتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی اتنی پکس آپ نے دکھائی ہیں ناظرین اسٹرم سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سچنٹ انڈول کر کے آپ روم میں کھڑے ہیں اور وہ سائن کر رہے ہیں بیٹ کیوں مجھے تقریبا انہوں نے تو دو وہ میری جو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہیں وہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے کی ہوئی ہیں اور ان میں میں نے ان کے کمرے میں بیٹھ کے بیٹھ بنایا تھا اس کے بعد پھر میں نے سیالکورٹ سے کچھ لکڑیاں لے کے بنا کے انہیں جو دیئے ہیں وہ اب تک وہ پوری دنیا میں وہ پاپلر ہے اور وہ آخری بارہ سال دوزار چار سے لے کے دوزار چودہ تک بارہ تک وہ جو کھلے ہیں آخری وہ سارا میرے بیٹھ سے کھلے ہیں دوزار دو میں بھی میں نے انہیں بیٹھ دیئے تھے ان سے بھی وہ کھلے اور دوسرا اس سے پہلے میں وہ ڈیفرنٹ بلوگوں کے ہاتھ انہیں والے بجوائے تو اس میں باسد علی کے ہاتھ بھی بجوائے تھے تو ان سے بھی وہ کھل چکے تھے لہٰذا یہ ہے کہ جتنے بھی کام ابھی تک کی ہیں مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں انٹرنیشن پلیئروں کو ان کی لیول کی چیزیں بنا کے دیتا ہوں اور وہ اس کی اپریسیشن میں یہ چیزیں پھر گفٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک میموری بلوگ دی ہوئی یہ چیزیں اور وہ اس سیریز کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور سکرین پیسٹ ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جوید میاں داد صاحب بیٹھے میں ہیں اور آپ ان کو کچھ سمجھا رہے ہیں جس میں مہین خان صاحب بیٹھے میں ہیں تو وہ کیا بات ہو رہی تھی اس ٹائم جی اس میں بہت سے ایشیز ہوتے ہیں ایڈ دیٹ مومنٹ کہ کس پلیئر کو کیا چیز چاہیے اور کس ویٹ بیلنس اور کس ایونٹ کے لیے کون سب بلہ چاہیے سچین ٹنڈولکر صاحب نے آفر کی تھی کہ انڈیا میرے ساتھ آجو اور بیٹھ وغیرہ ہمیں بنا کے دو اور آپ کو ٹین پرسنٹ ایک بڑی کمپنی کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو انہوں نے بولا تھا اس کا ایڈی ڈی ڈاس اور نائکی کا کہ میں آپ کو ان کا کالیٹی کنٹرولر لگوا دوں گا اور دے ویل پیجیو ٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ اف تی ٹوٹل ایکسپورٹ فروم انڈیا اور وہ لیکن میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور انفرچنیٹلی مرے پاکستان سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو اب یہ ہے کہ مجھے سکل تو بیچنے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی لینا چاہے دنیا میں میرا سکل میری سرفسز تو میں اس کے لیے ابھی بھی منتظر ہوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں لوگوں سے ہو سکتا ہے مایوس ہو چکا ہوں سپورٹس کے پلیئرز جو بچے ہوں گے جو کرکٹ کھیل رہے آنکے آنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے ذاتر بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے نیٹ پریکٹس کرتے ہوئے کہ آپ نے نئے بیٹ کو نہ کھولنا ہے اس کی نوکنگ کرتے رہے دو چار دن اس کے بعد میچ میں آپ چکے ماریں گے ادروائز آپ کا بیٹ ٹوٹ جائے گے اتفاق نہیں کرتا ہے اس بات سے جو اچھا بلہ ہے وہ ویری فرسٹ پالسی اچھا ہے اگر باسد علی نے انٹرنیشنل لیول پر وان ترٹی نائن ادھر شارجہ میں سکور کیا تھا گینسٹ ویسٹ انڈیز تو وہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو وہ اس بلے سے کچھ کرتے ہی نا سعید انور نے تین کنزیکٹو سو جو شارجہ میں کیے وہ ایون سامنے ویلز کا سٹکر لگا ہوا تھا پیچھے مانٹ گمری کا سٹکر لگا ہوا تھا مانٹی کا تھا ہاں جی مانٹ گمری مانٹی ایک ہی نام ہے تو وہ اس کے بعد اس سے پہلے بھی انہوں نے کو جو بلے لیے ان سے پرفارمسز دیں تو آمیٹ سویل کے لئے ہیں بہت بڑھ آپ کوئی بھی نام لیں گے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کون شخص ہے جو مانٹی سے نہیں کھیلا آپ دیکھیں جیسے وی وی ایس لکشمن ہے آؤٹ نہیں ہوتے تھے ڈرائیوڈ ہم سے آؤٹ نہیں ہوتے تھے لگے رہا تھے ٹیپ ٹیپ چوکے اس دور میں بہت بڑی ٹیم تھی انڈیا کی تو سر مجھے یہ سب لوگ اور میں نے اس سے پہلے سنیل کو آسکر وینگ سارکر مہندرہ منات سرہندرہ منات سندی پٹیل اور جتنے لوگ بھی پاکستان ٹور پہ آئے ہیں ان سب کو وہ لوگوں کو میں فسیلیٹیٹ کرتا رہا ان کے میرٹ کے مطابق یا ان کے میرٹ سے ابو انہیں وہ چیزیں بنا کے دیں تو جب انہوں نے ریلائز کر کے تو اپریسیشن دیتے تھے سر آپ مجھے ایک بات بتائیں ٹنڈولکر صاحب نے آپ کا جو بیٹ مانٹی کا جب یوز کیا تو وہ کیسے ان کو پتا لگا کہ یار لاہور میں اتنا بڑا ایک مطلب ایک بندہ ہے جو اتنا ریلائبل ہے اور مسلمان ہے پاکستانی ہے وہ کیسے یقین کر لیا انہوں نے ہاں جی وہ جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں کوئی بیٹ بنانے والا بندہ چاہیے تو وہ بات کر رہے تھے معین اور انزمان سے تو انہوں نے بولا جی ہمارے بلے تو یہ فیاض بھائی بناتے ہیں تو اس نے کہا کہ جی مجھے بھی بیٹ آپ بنا دیں گے تو میں نے کہا آپ آلڑی میرے بلوں سے کھیل چکے ہیں جو کہ فلان فلان بندے کے تھرو سے آپ کو ملے اور دس بلے آپ نے بنوائے تھے اور وہ باسط علی نے وہ بنا کے انہیں دیئے تھے میرے سے بنوائے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ وہ اس میچ میں آپ کو دو بیٹ ملے جس میچ میں کنزیکٹف دو بال پر شوے وقت نے دو وکٹیں لیں تھی آپ کی اور ڈریورڈ کی تو وہ کہتے ہیں ٹرو ملا وہ میں نے کہا آپ کو اور عجید جدیجہ اور تیسرے تھے مسلم یار کیپٹن رہے ہیں انڈیا کے حضر الدین حضر الدین ان تینوں کے بلے بنا کے دیئے تھے تو کہتے ہیں ٹرو وہ بھی ملا میں نے کہا جی آپ آلڑی میرے بلوں سے کھیل چکے لیکن اب جو آپ کی سپیسپیکیشن ہے جو چیز آپ چاہتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈسکس کریں تو انہوں نے وہ ساری ڈسکس کی پھر میں نے وہ بنایا کہ ان کے کمرے میں سکیچ بنایا ہے وہ بننا بھی یہاں میرے پاس موجود ہے اس پر ناظمین سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے وہ پک لے لی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ان کے کمرے میں بیٹھ کے میں باقی جو بنایا کہ انہیں دیئے تھے ان پہ انہوں نے ایڈی ڈی ڈاس اور ایمر ایف کے اسٹیکل لگا کے آخری دس پارہ سال جو وہ کھیلے وہ اسی سے کھیلے مجھ ایک بات بتائیں بھارت ہم سے اتنا بڑا ہے تو بیٹھ کے لیے ٹرنڈولکر صاحب نے پاکستانی کیوں چھونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے پلیئر ہیں جو انڈین مینیفیکچرر کے بلے جے کہ وہ ان سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے لیکن چونکہ ایک بندہ وہ پوری دنیا کے تمام ایک سے بلے بنوا کے دیکھ چکا تھا لیکن اس وقت اس کی جو پرابلم تھی وہ اس نے کہا یہ دنیا میں کسی سے نہیں بن سکی تو آپ یہ اس کیٹیگری کا بیٹھ بنا سکتے ہیں تو میں نے اسے کہا یہ پوسیبل ہے لیکن یہ کم از کم پندرہ دن لے گا تو اس پندرہ دن میں میں بنا کے پھر انہیں راول پنڈی ٹیسٹ پر دیا تو وہاں انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو لیکن میں اس مومنٹ پر جا نہیں سکتا تھا سر ٹی وی پہ بیٹھ کے دعا تو کی ہوگی ٹنڈول گر آؤٹ ہو جا یا نہ ہو آؤٹ بیٹ آپ کے ایسا پاکستانی ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں جب آپ کرکٹ دیکھتے ہیں تو آپ پوزٹیو کرکٹ دیکھتے ہیں یہ سمپتیز کچھ اور ہوتی ہیں لیکن پوزٹیو کرکٹ ایکس وی زڈ کوئی بھی کھیلے تو وہ اچھا لگتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایشیا میں ہی یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں اور پاکستان اور انڈیا یہ دو ملک کی ہیں جو پوری دنیا کو بنا کے دے رہے ہیں یہ کتنے سال پرانی دکان ہے جس پہ میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ کون کون پلئیر آ چکا ہے یہاں بلکہ یہ کہا جائے کہ کون نہیں آیا تو شاید وہ ڈونڈنا کوئی آسان ہو جائے ڈونڈگر صاحب کے پاؤں لگے ہیں میں ادھر نہیں وہ چونکہ سیکیورٹی بیس پہ تھا تو وہ ہم نے سٹیڈیم اور پی سی میں ہی ان سے ملاقات کی تو باقی بے شمار ایسی ایچیومنٹ ہیں اور یہاں نیوزی لینڈ آئی ویسٹ انڈیز آئی اور بہت سی ٹیمیں آئی تو الحمدللہ ہم نے سب کو سروفیس پروائیڈ کی ان سے پیسے بھی لیا تھے نہیں جی وہ مہمان سے پیسے تو نہیں لیا جاتے تو الحمدللہ یہ پاکستان کئی اس میں رسپیکٹ ہوتی ہے جہاں پاکستان کی رسپیکٹ کی بات آئے گی وہاں میرا خون میری جان سب کچھ حاضر ہے سر اب ٹونٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ جو ہے ٹوٹ یہ سٹارٹ ہونے والا ہے مجھے بتائیں کہ اب کون سے بیٹ یوز ہو رہے ہیں جس سے ہمیں یوز کرنے چاہیے آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ یہ تو پہلے بلے اس طرح کے بنتے تھے اب ذرا بیٹ بھی چینج ہوئے ہیں کرکٹ اب ذرا شوٹ ہو گئی ہے اس بارے میں بتائیں اس میں انڈین بھی ہیں اور انگلیش پیٹ بھی ہیں تو لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ انڈین اور انگلیش پیٹ یوز ہو رہے ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ کونٹی بیٹر ہیں نو ڈاؤٹ وہ بھی چل رہے ہیں لیکن الحمدللہ وہ اور ڈیوریبیلیٹی جو آتی ہے وہ انگلیش پیٹ میں آتی ہے یہی وجہ ہے کہ انڈین کچھ پلیئر بھی جو ہیں وہ بھی انگلیش پیٹ ہے اسی سے لے رہے ہیں اور پاکستانی بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں تو انگلیش انگلیش جو ہون جی وہ زیادہ ہے کیونکہ ترے کہیں جب بلا آپ کا ڈیورنگ گیم کوئی آواز پیدا کرنا شروع کر دے ٹوٹ جائے تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ شیک ہو جاتا ہے سر یہ جو انٹرنیشنل بیٹس ہوتے ہیں اس بارے میں مجھے بتائیں کہ جو لوگ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام پبلک ہوتی ہے وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بیٹ ہوگا کیا ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ کچھ ریومرز ہیں جیسے کہ سری لنکا کا ایک پلیئر تھا جیس ہو ریا کہ یہ اس کے بیٹ میں سپرنگ ہے بھائی سپرنگ والا بھلا آپ پاکستانی کسی ایسے پلیئر کو دے دیں جو زیرو سے آگے نہیں جاتا تو وہ بلے میں بول لگے گا تو وہ کچھ کرے گا بلے میں بول ہی نہیں لگ رہا تو وہ کیا کرے گا تو وہ اس کے بلے میں بول لگتا تھا تو یہ اس طرح سے سلسلے چلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ریومرز ہیں اور یہ جو بڑا مہنگا بھلا ہو تو میں کہا بھلا بھائی کون سپ لے رہا ہے جو نہیں لے سکتا تو کبانتے ہیں اتنے پیسے ہیں تو ان کے لیے کیا مسئلہ کوئی پاکستان ٹیم کو بیٹھ ہی آپ بھی جوا دیں کہ جی چکے پر چکا لگے نہیں سر ایسا نہیں کسی شکاری کو آپ عام سی بھی گن دے دیں تو اس سے بھی شکار کر لے گا اور کسی شکاری کے پاس بہت اچھی بھی بندوق ہے اور وہ سامنے ہی اس کے شکار پھر رہا ہے اور وہ اسے ہیٹ نہیں کر سکتا تو بیکار ہے سر آپ دنیا کے سارے اکھلاڑیوں سے ملے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا ایسا جس سے آپ نہ ملے ہو کون زیادہ بہت اچھا ہے اور کون زیادہ جسے کہتے ہیں اخلاق کئی بہت برا ہے جس سے آپ نے ایک بار ملے ہو اس کے بار کہاو تو باب اس کے بار میں نے جانا ہی نہیں موسٹری لوگ اچھے ہیں اس لیے وہ برے یاد نہیں رہتے اور اچھوں میں دو لوگ جو ہیں ان کا میں سپیشلی نام لوں گا اس میں سٹیفن فلیمنگ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی خاص مٹی سے انہیں بنایا ہے اور اس کے بعد سچنڈنل کر ڈاؤن ٹو ارتھ کیا کمال انسان ہے اور باقی لوگ بھی اچھے لیکن ان میں شاید ڈھونڈے سے برائی نہیں ملتی تو یہ اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اور پاکستان میں جن لوگوں سے میں کچھ مستفید ہوا ہوں جن لوگوں کو کرکٹ بیٹ کے مطلق بہت کچھ پتا ہے اس میں شفیق احمد پاپا ہیں شویب محمد ہیں ان کے پاس کرکٹ بیٹ کے مطلق کافی انفرمیشن ہے اور ان کی فیلنگز بہت اچھی ہیں تو میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا جی تو ناظرین آپ نے دیکھا میسا فیاض احمد صاحب موجود ہیں اس ٹائم اور یہ شاپ میں میں یہاں کھڑا وہوں یہاں پر خزانہ پڑا ہے کرکٹ کا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یاد احمد صاحب سے رابطہ کریں اور وہ آپ کو یہ چیزیں دکھائیں گے بھی امید ہے کہ میں لوگوں کے میار پر اتروں گا انشاءاللہ کیونکہ کام بولنا چاہیے نام نہیں سر ڈیبل بیٹ بھی ہوتے ہیں پاس نہیں وہ میں نہیں کرتا میں صرف ہارڈ بول کا ہی کرتا ہوں تو وہی میں کر رہا ہوں ہارڈ بول کا آپ کو کوئی بھی سمان چاہیے ہو ایک نمبر یہ انسان ہے آپ کو وہ چیز دیں گے جو آپ کے میار پر پوری اترے اس طرح کی جس طرح آپ کا قد بھی ہے ہائٹ بھی ہے تو یہ سر اس کا اڈریس میں چاہوں گا آپ خود بتا دیں تاکہ ناظرین کو بہتر بتا لگ گوگل پر سرچ کر لیں آپ مانٹی سپورٹس لکھیں گے مانٹی سپورٹس لاہور تو ہمارا اڈریس ہمارا کانٹریکٹ نمبر ہر ایک چیز اس پہ آ جائے گی مانٹی سپورٹس یاد رکھئے گا انٹرنیشنل لیول کے بیٹس یہاں پہ آپ کو ملیں گے بلکہ ایک راہ کی انہوں نے بنایا ہے وہ اس طرح ہم آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ مانٹی سپورٹس سے ہی بیٹس اپنے لے کر گئے ہیں بالز ہوں پیڈز ہوں گلافز ہوں ایچ ان ایوری تنگ آپ لیف کریں میں یہاں کھڑا وہوں اور بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہاں پہ اتنا اتنا بڑا سٹار آیا ہے اور یہ آپ شاپ بھی ان کی دیکھ رہے ہیں خستہ ہے پرانی بنی ہوئی ہے اور ویسی کی ویسی انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو پرانا کہتے ہیں نا اول ڈیس گولڈ یہ وہ چیز ہے تو ناظرین کیسی لگی میری انفرمیٹیو ویڈیو اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلک شیخ کو دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ